حضرت امیر محمد اکرم آوان مدد ذلہ العالی دار الارفان منارہ زلہ چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں وہ قرآن پاکی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں موٹر ویسے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو مورو والی سرکار کے نام سے مشہور ہے وہاں سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار الارفان منارہ پہنچ سکتے ہیں حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا امین والسلام والسلام علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ جمعید اعوذ باللہ من الشیطان غزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ سُمَّ يَكُولُونَ حَازَ مِنْ إِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا عَيَّامٌ مَادُودَةٌ قُلْ أَتَخَذْتُ مِنْ دُلَّهِ عَهْدًا فَلِنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا عَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاتَتْ بِهِ خَتِيئَتُهُ فَأُلَائِقْ أَصْحَابُ الْنَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَلَائِقْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّهُمَا سُخَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شْرَخْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَخْلُ الْقُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ مَوْلَا جَا صَلِّمْ وَسَلِّمْ دَائِمًا وَدَا اَلَا حَبِي بِكَ مَنْ زَانَتْ بِحِلُ وَسَرُوْقِ بنی اسرائیل کے حالات کے زمن میں ارشاد ہوتا ہے جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو جاہل اور کم علم لوگ ان کے رہنما بن جاتے ہیں اور ظالم اور سخت گیر قسم کے لوگ ان کے حکمران بن جاتے ہیں بنی اسرائیل بھی اپنے اس حال کو پہنچے کہ فرمایا ان میں ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں لکھنا پڑنا کتاب اللہ کو نہیں جانتے جنہیں پڑنا لکھنا تک نہیں آتا اور ناخاندہ لوگ ہیں سوائے اپنی خواہشات کے اور کچھ نہیں جانتے جو کچھ دل میں آتا ہے دنیاوی لالچ کے لیے اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے وہ سوچتے رہتے ہیں اور ان کی کوئی حسیت بھی نہیں ہے ان کی کوئی حسیت بھی نہیں ہے خود انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے کہ ہم بہت بڑے بزرگ ہیں ہم بہت بڑے ولی اللہ ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں لیکن یہ محض ان کا وہم ہے وہیں کچھ بھی نہیں کوئی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ شیخ بن دارد کے دارد حاصلے شیخ را حاصل بجز بن دار نیس کہ شیخ کو پیر کو بڑا وہم ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر رکھا ہے لیکن انہیں سوائے اس وہم کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہے تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ جاہل اور انپڑھ لوگ تعویز گنڈوں والے نظرانے اور روپیہ لینے والے مشکل کشا بنے ہوئے تھے اور رہنما بنے ہوئے تھے اور روبوں کو مختلف غلط ثلط اپنی طرف سے اوراد و وظائف تلقین کرتے تھے اپنی خواہشات کے مطابق فتوے دیتے تھے فیصلے کرتے تھے اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ تھے کچھ بھی نہیں ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک وہم تھا جو خود انہوں نے بھی پال رکھا تھا کہ ہم بہت کچھ ہیں اور وہی وہم لوگوں کے دلوں میں بھی تھا کہ یہ بہت کچھ ہیں بہت بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یعنی اپنی بات کرتے ہیں اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں خود لکھ دیتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے ہے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کچھ دنیاوی دولت کا مال ہے لگشترو بھی سامناں قلیلا دنیاوی دولت جو ہے وہ کسی حد تک اس کے ذریعے حاصل کر لیں اور بہت بڑی خرابی ہے جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور بہت بڑی خرابی ہے جس طرح وہ دولت کماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو دنیاوی دولت کی احتیاج ہے ضرورت ہے اور انسانوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے انسان فطری طور پر مدنی اتباہ ہے یعنی مل جل کر رہنے والا ایک دوسرے سے انسانوں کی ضرورتیں وابستہ ہیں کوئی کپڑا بناتا ہے کوئی کپڑا سینجتا ہے کوئی کپڑا خریدتا ہے مختلف چیزیں کھانے پینے غلے سے لے کر جوتے کپڑے تک ہر چیز میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں کوئی غلہ اگاتا ہے اور صاف کرتا ہے دوسرے اسے خرید کر کھاتے ہیں اس طرح انسانوں کا اپس میں لین دین ایک فطری عمر ہے اور دین حق میں اس کے قائدے ضابطے اور حدود متعین کر دی جاتی اس کے لینے کا طریقہ کیا ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن جب انسان دین سے دور ہوتا ہے اور خواہشات میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے جیسے رشوت لیتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے کسی کو عجرتاً قتل کرتا ہے اللہ کی مخلوق قتل کرتا ہے پیسے لیتا ہے اسی میں سب سے زیادہ مجرم وہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جرم ہیں اور بہت بڑا جرم ہیں لیکن بہت بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب کو غلط مفہوم پینا کر اپنی طرف سے بھڑ کے کہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عجرت لے تو فرمایا یہ سب سے بڑی برائی ہے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں خود چوری کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں کوئی پتل ڈاکہ کرتا ہے رشوت لیتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ میں برائی کر رہا ہوں لیکن اگر کسی برائی کو دین کے حوالے سے جواد عطا کر دیا جائے اور اللہ کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک ایسی برائی پیدا ہو جاتی ہے جس سے لوگ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے چونکہ اس کا دینی جواز پیدا کر دیا جاتا ہے تو فرمایا بہت بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اپنی پسند سے گھڑتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کریم کا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے لالچ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑی سی دنیا کا مالیں اور دنیا کو ہمیشہ اللہ کریم نے سمن قلیل ہی فرمایا ہے خواہ وہ عربوں کی تعداد میں بھی ہو خرموں روپے ہوں تو بھی تو فرمایا یہ کمائی کا طریقہ بھی سب سے برا ہے جس طرح وہ کماتے ہیں اور جو کچھ کماتے ہیں یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے پھر فرمایا انہوں نے یہود نے ایک عقیدہ اور گھڑ لیا ہے وہ کہتے ہیں قَالُوا لَن تَمَسْتَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامَ مَا دُودَهُ وہ کہتے ہیں کہ اول تو ہمیں آگ چھوے گی ہی نہیں ہمیں دوزق میں جانا ہی نہیں ہم جنتی ہیں لیکن اگر کسی جرم یا کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا تو میں اس چند روز بطور تعدیب کے یا متنبع کرنے کے چند روز جانا پڑا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں بالاخر جنت پہنچا دیا جائے گا فرمایا ان سے فرما دیجئے قُلْ لَتَخَذْتُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَحْدَا کیا تم نے اللہ کریم سے اس بات کا وعدہ لیا ہے تمہاری آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اگر نہیں اگر وعدہ کیا ہے تو فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَا اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا جو اس نے فرما دیا ہے وہی کرے گا اَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی بات جو ہے وہ اللہ کے ذمہیں کر رہے ہیں پھر اصول ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی قوم یا کسی ذات یا کسی نام یا کسی بڑے یا کسی چھوٹے کی بات نہیں ہے بات اصول کی یہ ہے بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيْعَةً طریقے کار یہ ہے کہ جو برائی کرتا رہتا ہے قَسَبَ سَيْعَةً جو برے آمال کرتا ہے برائی اختیار کرتا ہے گناہ کرتا ہے وَأَحَتَتْ بِهِ خَتِيَّتُهُ حتیٰ کہ اس کے گناہ اس کا احاطہ کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نکتہ پیدا ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اسیائی بڑھتی رہتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر سارا دل سیاہ ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور وہ عقیدہ چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے اس جرم میں کہ اتنے گستاخ اور اتنے گناہ گار کہ کبھی توبہ کا خیال تک نہیں آیا پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی اور جو لوگ اسی طرح کفر میں جا پڑتے ہیں اور کفر پر مرتے ہیں فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا اُمْ فِيْحَا خَالِدُونَ اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھی قابل غور بات ہے بعض علماء سے میں نے یہ سنا بھی ہے میری نظر سے گزرا نہیں میں نے پڑا نہیں لیکن بعض علماء سے سنا ہے کہ یہ جو خلود فِيْنَارِ ہے یہ لوگ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے بلکہ ایک مدت تک اپنے گناہوں کی سزا میں رہیں گے اور پھر فنا کر دیے جائیں گے لیکن اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے یہ محض ایک خیال ہے اس کی حقیقت نہیں ہے چونکہ انسان کبھی فنا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ فنا عالم خلق میں ہے عالم دو ہیں عالم خلق الگ ہے اور عالم عمر الگ ہے قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَلْأَمْرِ خلق بھی اسی کا ہے اور عمر بھی اسی کا ہے خلق میں فنا ہے عمر میں فنا نہیں ہے عمر لا فانی ہے اور ہمیشہ رہے گا جب سے اللہ نے قائم فرما دیا ہمیشہ رہے گا عمر صفات باری میں سے ہے عزل سے ہے عبد تک رہے گا ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا انسان کی روح جو ہے جو اصل انسان ہے بدن تو اسے ایک لبادہ پہنایا ہے یا ایک ہتھیار اسے دیا گیا روح کو روح جسم لطیف ہے دنیا میں رہنے کے لیے اسے بدن کا ہتھیار دیا گیا یا کسی سوار کو جیسے گھوڑا دیا گیا روح کو دنیا میں رہنے کے لیے بدن عطا ہوا جو خاکی ہے اور جو مادی ہے لیکن روح عالم عمر سے متعلق ہے اور عالم عمر پر فنا نہیں ہے اس لیے روح کو فنا نہیں آئے گی اب بدن جو اس میں شریک رہا عبادات میں نیکی میں مجاہدات میں شہادت میں جہاد میں اطاعت الہی میں سجدوں میں تو اس بدن کو استعمال کر کے دنیا میں روح اطاعت الہی بجا لائیا اور دولت ایمان میں روح سبزو ترقی کی لہذا جب جنت کے انعامات ہوں گے روح پر تو بدن بھی برابر کا شریک ہوگی اور چونکہ روح کو ہمیشہ رہنا ہے لہذا وہ بدن بھی اس کے ساتھ اس کی وساطت سے ہمیشہ رہے گا کوئی لمحہ جنت میں ایسا نہیں آئے گا کہ صرف روحیں رہ جائیں اور بدن فنا کر دی جائیں اسی طرح جو بدنصیب جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی کسرت اتنی کسرت ہو گئی کہ احاطت بھی خطیعت ہو کہ اس کے گناہوں نے اس کا کوئی ذرہ بھی خالی نہ چھوڑا اسے مکمل اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ کفر میں چلا گیا اگر اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا اور اسے جہنم جانا پڑا تو جہنم میں بھی چونکہ روح بھی ہمیشہ رہے گی اس کے ساتھ بدن کو بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا اسی طرح فرمایا واللہزین آمنوں جن لوگوں کو نور ایمان نصیب ہوا اور پھر نور ایمان کے ساتھ انہوں نے عمل صالح کیا وعمل الصالحات اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہوتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض کافر بھی بہت سے نیک عامال کرتے ہیں میں ایک دفعہ راولپنڈی میں تھا تو ان دنوں اس کا مدر ٹریسا کا بڑا چرچہ تھا تو ایک نو عمر آدمی ینگ آدمی نے سوال کیا کہ جی کیا یہ مدر ٹریسا بھی جہنم میں جائے گی میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا اور نہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے اصول سے جانتا ہوں کہ جو بھی کفر پر مرے گا جہنم میں جائے گا اس میں خواہ کوئی بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو چونکہ کوئی یتیم بچوں کی پرورش بیماروں کی دیکھت والا اور اس شعبے میں وہ بہت معروف تھی بین الاقوامی سطح پر اور کئی ادارے بنائے اس نے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو بندہ آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کرتا نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے نہ اس کا نبی پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کی نبی کی اطاعت کرے نہ اس کا آخرت پر ایمان ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کرے تو کافر اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو کسی نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے یا شعرت کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے آپ ایک دکاندار کو ایک سکہ دیتے ہیں شکر خریدنے کے لیے وہ آپ کو شکر دے دیتا اور بات ختم ہو گئی اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کل آپ پھر آ جائیں کل میں نے آپ کو ایک سکہ دیا تھا آج اس کے بدلے آپ مجھے آٹا دے دیں تو وہ تو نہیں دے گا وہ تو ختم ہو گیا آپ نے سکہ دیا آپ نے شکر لے لی اسی طرح جو عمل آخرت کے لیے کیا ہی جب اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے اس کا اللہ کے نبی اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں ہے تو پھر اگر وہ کوئی بھلا کام کرتا ہے تو وہ اپنی شورت کے لیے کرتا ہے یا دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے وہ چیز اسے دنیا میں مل جاتی ہے اگر شورت کے لیے کر رہے شورت مل جاتی ہے دولت کے لیے کر رہے دولت مل جاتی ہے تو وہ جو کچھ وہ میند کرتا ہے اس کی عجرت دنیا میں پا لیتا ہے لہذا کفر پر جو بھی مرے گا اس کے نام کے ساتھ خواہ کتنے الفاظ آگے پیچھے لگی یا اسے کتنا بڑا سمجھتا ہو جو بھی کفر پر مرے گا کفر کا انجام جہنم ہے اور اسے اس میں ہمیشہ رہنا ہو ہاں جسے نور ایمان نصیب ہو گیا اور اس کے عمل صلاحیت پا گئے یعنی صالح ہو گئے اب عمل کی صلاحیت کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرہ کار کے اندر ہو پسند فرمایا یا روک دیا اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں تو عمل میں صلاحیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق تو فرمایا دو شرطیں ہیں کہ جسے ایمان نصیب ہوا اور اس نے نیک کام کی اطاعت کی رسول اللہ سلم کی ایسے لوگ اولائق اصحاب الجنہ ایسے لوگ جنت کے مکی ہیں جنت کے باسی ہیں جنت میں رہنے والے ہیں اور یہ جنت میں بھی ہمیشہ رہیں گے چونکہ قیامت کے بعد خود موت کو موت آ جائے گی موت کو فنا آ جائے گی ایک کمبے کی شکل میں میدان قیامت میں لایا جائے گا لوگوں کے سامنے اور اسے زبا کر دیا جائے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آج موت ختم ہوگی آج کے بعد موت نہیں ہوگی آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں کوئی فنا نہیں ہوگا اب ہمیشہ زندگی ہے جس کو جہاں مل گئی نورِ ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ مومن کو اگر اس کے خطائیں اسے سزا کی طرف لے بھی گئیں تو اس زلط اور رسوائی کے ساتھ اس جہنم میں نہیں جائے گا جس میں ہمیشہ کے رہنے والے کافر ہوں اللہ کریم اسے رسوا بھی کافر وں کی طرح نہیں کریں گے اگر ایمان کی ادنا سی رحمت بھی باقی ہوئی تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت گلو خلاصی کی امید ہو سکتی ہے بعض لوگ ایسے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے نو مولود اور چھوٹے بچے فوت ہوتے رہے اور وہ مسلمان تھے بچے مسلمان کے تھے اللہ انہیں مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت کی اجازت دے گا تو وہ چیخیں کہ ہم کیسے جائیں ہماری والدہ نہیں والد نہیں ہمارے ابو امی کو بھی ساتھ بیجو تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے لئے وہی شفاعت بن جائے گی وہی سفارش بن جائے گی اللہ انہیں معاف فرما دے گی اسی طرح نیک لوگ اور نیک لوگوں کی صحبت ایک بخشش کا سبب بن جائے گی اور سب سے بڑا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہوگی کہ کسی میں رائی برابر بھی ایمان ہے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اسے جنت نصیب ہوگی اس میں ہمیشہ رہے گا لیکن اگر کوئی برائی کرتے کرتے اختت بھی خطییات ہو اس کی برائی نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا اسے مکمل تاریکی میں کر دیا نور ایمان مفقود ہو گیا تو اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے جنت کی زندگی ہر طرح کی نعمتوں سے کا ایک الگ عذاب ہوگا اور اس کی کیا صورت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے سیدنا عبدالقادر جی نانی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب مغنیت الطالبین میں بہت سی حادیث جنت کے احوال پہ جمع کر لی ہیں اور بہت سی ارشادات نبوی اللہ صلی اللہ جہنم کے عذابوں کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا جس قدر جمع فرمائے ہیں اسی طرح جنت کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت کو دنیا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے تو میں اس میں کورس کیا سکول میں ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے بہت اچھے آدمی تھے تو کبھی کبھی صبح جب پریئر ہوتی تو اس میں کچھ نہ کچھ فرما دیتے تو ایک روز فرمانے لگے کہ جنت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسا آدمی اس دور میں ہو جس نے آج تک پیہ نہ نہ دیکھا ہو جس نے کوئی سواری سائیکل موٹر سائیکل یا گاڑی نہ دیکھی ہو اب اسے ہم ریل گاڑی کی فرسٹ کلاس سمجھانے بیٹھیں اور کنڈیشن ڈبا سمجھانے بیٹھیں ہم اسے بتائیں کہ جس طرح مکان ہوتا ہے اس طرح کمرے ہوتے ہیں ان کے نیچے اس طرح گول گول پہ یہ ہوتے ہیں اور بہت بڑے موٹر موٹر گدوں کی سیٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ائر کنڈیشن تو وہ جتنا بھی سوچتا رہے گاڑی کی ہو وہ تصویر اس کے ذہن میں نہیں آسکتی وہ جتنا بھی سوچے گا سمجھنے کی کوشش کرے گاڑی کی حقیقت یا صحیح تصویر نہیں اسی طرح فرمانے لگے کہ جنت کی نعمتوں کی حقیقی تصویر اس دنیا میں ذہن میں نہیں آتی وہ تو جنہ اللہ کریم یہ نعمت نصیب فرمائے گا اور وہاں جائیں گے وہ ہی جانیں گے کہ جو نعمت رب کریم نے فرمائی ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے پھر سب سے بڑی نعمت اللہ جللہ شانو کا دیدار ہوگا جو تمام جنتیوں کو اپنی اپنی حصیت کے مطابق نصیب ہوگا کسی کو ہما وقت کسی کو کبھی کبھی کسی کو ہر جمعہ کو کسی کو ہر مہینے کو کسی کو ہر سال کو جیسی کسی کی حصیت ہوگی جس درجہ میں ہوگا لیکن محروم کوئی بھی نہ رہے گا اور سب سے بڑی نعمت رب جلیل کا دیدار ہوگا وَإِذَا خَدْنَا مِیسَا کا بنی اسرائیل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فرما ہم نے بنی اسرائیل سے جب وعدہ لیا تھا تو پہلی شرط اس میں یہ تھی لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو یہاں ایک عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی کلمہ گو ہو یا اس سے پہلی کسی قوم کسی نبی کا کلمہ گو ہو کسی امت میں ہو تمام امت اسلام ہیں اور تمام انبیاء جو لائے وہ اس وقت کا اسلام ہے اور نبی برحق صلی اللہ یہ کمال اسلام ہے اور اس کے احکام آخری ہیں پہلوں کی صرف احکام بدلتے رہے لیکن کلمہ نہیں بدلا لا الہ الا اللہ تمام اذیان کا بنیادی کلمہ رہا تو پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی کسی کو سجدہ تو نہیں کرتا کسی کے لئے بابوزو ہو کر اس کو سامنے رکھ کر اس کی نماز تو نہیں پڑھتا پھر اللہ کریم کیسے فرماتے ہیں کہ تم ان کی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے ہوتا یہ ہے کہ بلا شرط اطاعت جو ہوتی ہے اور پھر وہ اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف ہو نفع کی امید پر یا نقصان کے لالج کہ میں اس کی بات مانوں اس سے مجھے بہت نفع ہوگا یا میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرا بہت نقصان ہوگا اگر ایسی صورت حال میں اللہ کے حکم کے خلاف کسی دوسرے کی عبادت کوئی مانتا ہے تو ایسی یہ جیسے وہ اس کی عبادت کر رہا مولانا عامد علیہ رحمت اللہ تعالی نے خدام الدین میں ایک بار لکھا کہ ایسے لوگ جو بازار میں دکان پہ تجارت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لئے مساجد نہیں جاتے اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور دکان سے نہیں اٹھتے کہ کہ روزی میں خلل نہ آئے فرما ان کا رب ان کی دکان ہے اللہ کو رب نہیں مان رہے انہوں نے اسی دکان کو رب مان دیا یہ اسی کی عبادت میں لگے ہوئے تو بنی اسرائیل میں بھی یہ وبا پھیل گئی تھی کہ جاہن لوگ پیر اور عامل بن گئے اور تعویز دھا گئے دیتے اور یہ مشکل یوں دور ہو جائے گی تمہارا اولاد ہو جائے گی تمہارے اکتوں میں اللہ کے دین کے خلاف ہوتے غیر شریع کام ان سے کرواتے اور کرواتے شریعت کے نام پر اللہ کے نام پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمایا تمہیں یاد ہوگا ہے بنی اسرائیل ہم نے تو تم سے وعدہ یہ لیا تھا کہ اللہ کے بعد علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے دنیا میں وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَ وَالِدَيْنِ جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں ان کے ساتھ احسان سے پیش آگے محبت سے پیش آگے ان کی خدمت بجال آگے والدین کی عظمت بحثیت والدین اپنی جگہ ہے اگر وہ نیک نہیں ہیں خدا نہ خاصتہ یا بعض اوقات ایک بندہ اچھا مومن ہے اور اس کا والد یا والدین مومن نہیں تو بھی بطور والدین کے احترام واجب ہے اللہ کے حکم کے خلاف ان کی بات نہیں مانی جائے گی بات اللہ کی مانی جائے گی لیکن بات نہ ماننا اور بات ہے اور ان سے رویہ توحین آمیز یا حتق آمیز یا سخت اور بات جب افواج مقابل ہوئیں تو مکہ کی طرف سے جو آدمی باہر نکلا مبارزت کے لیے اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا تو اس نے پیش ہو کر اجازت چاہیے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میرا والد ہے اس کے مقابلے کے لیے مبارزت کے لیے میں جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے تم اسے دنیا سے مٹانے کا سبب نے بنا آپ نے اجازت نہیں فرمائی دوسرا صحابی مقابلے پہ آپ نے روانہ فرمایا لیکن بیٹے کوئی اجازت نہیں دی اب اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ آدمی مشرق بھی ہو اور پھر وہ فوج کشی کرے محمد رسول اللہ سلم پر نبی مکرم صلی اللہ مقابل کھڑا ہو تلوار لے کر فرمایا جرم تو اس کا بہت بڑا ہے لیکن اس کے مقابلے کے لیے دوسرے لوگ ہیں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ اس کی مقابل جاؤ عبد الرحمان بن عبو بکر رضی اللہ اکٹھے بیٹھے تھے وہ بدر کے بعد اسلام لائے تھے تو باتوں باتوں میں بدر کی بات آگی تو انہوں نے عرض کی کہ عبا جی بدر کے روز آپ میری زد پہ آگئے اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا لیکن میں نے والد جان کر اپنا ہاتھ روک لیا سیدن کر تم میری زد پہ آتے میں تمہارے پرخشے اڑھا دیتا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو خیال نہ تھا کہ میرا بیٹا فرما وہ کیسا بیٹا جو رسول اللہ سلم کے مقابل آئے اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ تو یہ تو وہ کیفیات ہیں جو لوگوں کے دلوں میں تھی لیکن اس کے باوجود والدین کا احترام اپنی جگہ پر موجود ہے اور قرآن میں حکم ہے کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف وہ حکم دیں فلا تو تھے ہما ان کی بات مت مانو اللہ کی مانو لیکن وَلَا تَقُلُّهُمَا اُفِّم وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَكُلَّهُمَا قولاً قریمہ ان سے سخت بات نہ کرو ان سے نفرت نہ کرو انہیں جڑکو نہیں اور ہمیشہ ان سے اچھی بات کرو محبت بھری بات کرو مذہر کہتے ہیں کہ کسی بندے سے اگر تم تعلق بنانا چاہتے ہو تو پہلا میار تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کریم سے کیسا ہے اگر وہ اپنے خالق سے وفا نہیں کرتا تو تم کس برتے پہ دوستی کرنے چلے ہو کہ تم سے وفا کرے اور اگر دنیا میں دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق اپنے والدین سے کیسا ہے اگر ان کا اعترام نہیں کرتا ان کی بات نہیں مانتا تو تم کونسی دوستی کرنے چلے ہو کہ تم سے وہ وفا کرے گا وز القربہ اور اقربہ کو رشتہ داروں کو اچھے طریقے سے پیش آؤ احسان سے پیش آؤ ان سے نیکی سے پیش آؤ قطع رحمی نہ کرو صلح رحمی کرو رشتہ داروں کو اپنے ساتھ رکھو ان سے بگاڑو نہیں وَلْيَتَامَ وَلْمَسَاكِين اور ایسے لوگ جو دنیاوی آسروں سے بے سہارہ ہو جاتے ہیں جن میں یتیم ہوتے ہیں یا مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھو یتیموں کی نگاہ داشت کرو کمزوروں بے قصوں غریبوں پر رحم کھاؤ اور ان کی مدد کرو وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ اور عموماً انسانوں سے اچھی بات ہر انسان سے اچھی بات کرنے کی کوشش کرو لوگوں کو تانے میں توہین عمیز کلمات یا برے کلمات نہ کہو بلکہ اچھی باتیں کرو فرمایا تم اس بات سے پھر تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی اور تم نے والدین کی نافرمانی شروع کر دی یتیم و مسکین وں کا مال کھانے لگ گئے اور عامہ تناس سے تمہارا رویہ اس کے خلاف ہو گیا معاندانہ اور دشمنی کا ہو گیا تو اللہ کریم نے ہر دین میں انسانی معاشرے کے اسلح کا حکم اسی طرح دیا ہے جس طرح اپنی عبادات کا حکم سلوک اور تعلقات کو بہتر رکھنے کی تاقید ہمیشہ فرمائی ہے وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارال عرفان منارہ زلہ چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں وہ ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہر ماہ کی پہلی اطوار کو ماہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں سوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں ایک رمضان المبارک میں اتقاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں چالیس دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے لا الہ کی تیخ کاتے گی اندھیرے کا گجر گمبد خزرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سہر اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے